انہوں نے آپ دیکھیں محول کس طرح گگلہ کیا جا رہا ہے آج سی ایم کی پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا یہ کانٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے چار دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کی پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں درہاں مطاق بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست جو ہیں وہ خفا ہوں اور آپ نے جو انیشیٹیو لیا ہے وہ کسی طرح خدا نخواستہ انڈرمائن نہ ہو آپ نے ایک روایت سیٹ کی ہے کہ آپ نے بغیر کسی کنڈیشن کے بغیر کسی تقلف کے بغیر کسی سے اجازت لیے آپ نے ایوان کا سینس لیا ہوا تھا پچھلے دو دن کے اندر آپ نے جو بھی رولز اور ریگولیشنز جو آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ نے وہ پاور استعمال کی میں یہاں پہ آیا سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے ہم رات کو دیر سے واپس ہوئے میں نے کوشش کی کہ رات رہنے دیا جائے بجائے رات کو میں جاؤں اور رات کو جیل کھولی جائے اور مجھے بھیجا جائے اندر جو ہے میں کہتا لکھنے ہی جا دی گئے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ تنگ نظری کی جو ہے حکمرانی تھی وکٹیمائزیشن جو ہے وہ ایک نوم بن گیا ہوا تھا اور اس میں کوئی 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 بندہ جو تھا وہ بچا نہیں تھا ہماری ہماری پارٹی کا یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیا پتہ نہیں ساٹھ کلو ڈالی تھی کہ ستر کلو ڈالی تھی اور سات قسمیں اٹھائیں گئی تھی وہ کیا اللہ کی قسم اٹھاتے تھے اللہ کو جان دی سر بھی یہ جی چلیں نہیں میں 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 واپس لے لیتا ہوں اگر آپ حکم کرتے ہیں الفاغ نہیں طلق باتیں نہیں میں طلق باتیں نہیں میں مروت صاحب میں سپیکر صاحب جو مروت صاحب نے بات کی ہے میں وہ سپریٹ قائم رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو وشیئٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن کم از کم ریکارڈ پر یہ تو آنا چاہیے میرا اتنا تو حق ہے آج کہ میں جو آپ نے سیچویشن کریئٹ کی ہے یہ سارے دوست جو ہے واپس آئے ہیں تو میں ذرا کمپیرزن تو ماضی کے ساتھ کروں نا تھوڑا سا جو ہے ضمیر کو یہ بھی تو ٹوٹو لے نا کہ کیا انہوں نے کدھر میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے علی احمد علی محمد کدھر بیٹھا ہوا ہے نماز پڑا چلیں نیک کام کر رہا ہے میں اس سے پوچھوں کیا اس نے آواز بلند کی تھی اس وقت یا اس وقت بہت سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت کبینہ میں تھے عوضوں پہ تھے سپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سپیکر صاحب تو واپس نہیں آئے کسی نے آواز نہیں بلند کی کسی نے ہمیں دلاسہ تک نہ دیا یہاں جو ہے ہم نے اس فلور کے اوپر میرے بانی آپ کی میرے بانی آپ کی میں آپ کے شکریہ دا کر لون وائس میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ جہاں آپ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے یہ انیشیٹیو جو ہے انیشیٹیو جو ہے اس کو دوام ہو پرمننس ہو یہ عوان جو ہے اللہ کے فضل سے یہ ملک قائم اور دائم ہے قیامت تک کیا قائم اور دائم ہے یہ روایت جو آپ نے سیٹ کی ہے it should be followed in future انشیٹیو یہ روایت وائلیٹ نہیں ہونی شاہیے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے وقت جو ہے یہ جو ہے اور ہماری نوے کی دہائی میں یہ فالو ہوتی رہی روایت جو ہے کہیں off and on بیچ میں گیپ ساتے رہے لیکن on the whole فالو ہوتی رہی لیکن اس کے بعد ایک لمبا گیپ آیا اور یہ روایت فالو نہ ہوئی اگر یہ آ جائے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو بھی قانون اور قائدہ جو ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ اللہ فالو کیے جائے گا ہمارے لیے کل یہاں پہ آرٹیکل سکس کی بات ہوئی تھی میرے سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کل یہاں پہ آرٹیکل سکس کی بات ہوئی تھی میں وائد میمبروں اس پارلیمنٹ کی اسٹری میں جس کے اوپر آرٹیکل سکس لگا تھا شفقت ممود صاحب یہاں پہ ایڈوکیشن منسٹر ہوتے تھے میرے ان کے میری ان کے ساتھ جو ہے پچھون سال کی دوستی تھی انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی میں ایف آئیے کے دفتر ایک دفتر نہیں کوئی دس دفتر جا کے میں نے پیشیئیں بکتی اور پوری کبینہ جو ہے اس کبینہ کے میمبر یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ پہ آرٹیکل سکس لگایا میں وائد میمبر ہوں جس کے اوپر کبینہ کسی کبینہ نے آرٹیکل سکس لگایا اور کس لیے کہ میرا باہر کاروبار ہے وہاں سے پیسے آتے تھے جو آلٹیمیٹلی پہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے سب نے انڈورس کیا تو صحیح ہے دیجٹمیٹ ہے میں ٹیکس دیتا تھا ٹیکس کو رپورٹ کرتا تھا تو کس کس ایکسٹریم تک گئے ہیں میں آپ کو ایک بات جو ہے اپنے ایکسپیرینس کی بتاتا ہوں میں بہت سی یہاں پہ باتیں کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں بس یہ سپیکر میرے دانے بانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا بھائی منسٹر بیٹھا ہوا ہے کتنی دفعہ ہم وزیراعظم سے پوچھتے ہیں یا اپنے پارٹی پریزیڈنٹ سے پوچھتے ہیں یا ان سے ڈر کے نہیں کرتے ہم اپنا انیشیٹیو لیتے ہیں ہمیں اتنی سپیس ہماری لیڈریشپ نے دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے انیشیٹیو کے اوپر اگر کوئی سیاسی معاملہ ہے اس ہاؤس میں کوئی معاملہ ہے اس کو سیٹل کر سکیں آپ نے جو انیشیٹیو لیا ہے آپ نے کسی سے اجازت لیا ہے یا آپ کے ضمیر نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے آپ کی کرسی نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے یہ کیوں نہیں کر سکے تھے آج جب ڈسک بجا رہے تھے میں ویلکم کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا ذرا ماضی کو آواز دیں کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا ہوا تھا اور جو ادھر آپوزیشن پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا رانہ سناؤلہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا شباز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا مریم نواز میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا میاں نواز شریف جی جی میں لیتا ہوں بلکل نہیں بلکل میری بہن ہے میں لیتا ہوں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں میں لیتا ہوں سب کے باریات رات کو بارہ بجے ان کی بیگم زرداری صاحب کی مشیرہ ان کو اٹھایا گیا ہاؤسپیٹل سے اٹھایا گیا فریال تالپور صاحب کا ہماری بہن ہے میں جو بول رہا ہوں آپ دیکھیں یہ روایتیں اگر یہ روایتیں آپ فالو کریں یا ہم فالو کریں ادھر سے کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے گلہ کس کو ہونا چاہیے قانون کو گلہ ہونا چاہیے اس حوان کے تقدس کو پھر گلہ ہونا چاہیے آئین کو گلہ ہونا چاہیے ان کو انہوں نے اپنا وہ رائٹ جو ہے فور فیٹ کر دیا تھا اس دن جب انہوں نے پروڈکشن آرڈر کسی کے بھی نہیں ایشو کیے آئین اور قانون کی جو ہے اس کی تعظیم نہیں کی اس کو محترم نہ جانا میں یہ باتیں جو ہے تلخی کے لیے نہیں کر رہا لیکن یاد دہانی کے لیے قرار کر رہا ہوں ہم لوگوں کی سیاستدانوں کی میموری جو ہے بڑی شاٹ ہوتی ہے جناب سپیکر اگر یہ ایوان جو ہے ہم نے چلانا ہے جس طرح یہ ایوان چلنا چاہیے تو جو آپ نے روایت سیٹ کی ہے اس کو فالو ہونا چاہیے جو اسد کیسر صاحب نے اس فالو کی اس کو نہیں فالو ہونا چاہیے جناب سپیکر ہم لیجسلیشن کے لیے لیجسلیشن کے لیے نیب آرڈیننس کے اوپر لیجسلیشن کے لیے ان کے گھر میٹنگ پہ گئے ان کے گھر میٹنگ پہ گئے آج یہ جائیں گے آپ کے گھر جائیں گے لیجسلیشن کے لیے جوائنٹ لیجسلیشن کے لیے یہ اور بات ہے کہ جس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھے اس کے باہر جو ہے چار آدمی آئیس آئی کے بیٹھے ہوئے تھے انہی کے گھر میں میں غلط تو نہیں کر رہا جناب سپیکر میں فی ٹی ایف کے اوپر میٹنگ ہوئی نیب آرڈیننس کے اوپر میٹنگ ہوئی آملہ پہ میٹنگ ہوئی سب ان کے گھر ہوئی ہم نے کوپریٹ کیا کیونکہ نیشنل ایمپورٹنس کی لیجسلیشن سی ہم نے کوپریٹ کیا لیکن ان تمام میٹنگوں کے میں آئیس آج یہ تانہ دیتے ہیں نا ابھی بھی تانہ دی ہے آئیس آئی باہر بیٹھی ہوئی تھے اور جناب سپیکر یہ ہمارا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی عزت اور تقریم کو جو ہے انہانس کریں کسی اور نے آکے ہماری عزت اور تقریم کو انہانس نہیں کرنا آپ نے یہ جو نیشیٹیو اٹھایا ہے اسے انہانس ہوئی ہے جو عزت تقریم اور عزت جو ہے وہ زمین پہ رولی گئی آپ نے یہ انیشیٹیو کر لے کے ایک یہ خوشی منا رہے ہیں بلکل ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یہ جیوبیلیشن ہے ان کے بینچوں کے اوپر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یہ آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کو ویلکم کیا بڑا اچھا کیا ہمیں کوئی گلہ گزاری نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ قابل تحسین ہے لیکن خدا کے لئے اگر آپ کی روایات فالو کرنی ہیں تو اپنی روایات کی کنڈیمنیشن کریں ان کو یاد کریں اپنے آپ کو ابزولف کریں ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں ان چیزوں سے جو چار سال انہوں نے کی ہیں اور اس روایات جو روایات کو جس کا آپ نے ابتدا کیا ہے اُس کو فالو کریں وما لینل اللہ البلا شکریہ 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 شکریہ